روز کی طرح اس ویڈیو میں کفر کریں گے آج کی اخبار کی ان خبروں کو جو بحار میں ساتھیں فیس کی سکھچک بحالی سے جڑی ہوئی خبریں ہیں اور آج کی الگ الگ اخباروں میں ایولیبل ہیں اس سے پہلے کہ اخبار کی خبروں کی طرف جائیں سوشل میڈیا میں اور دوسرے ان اوفیشل طریقے سے جو کچھ چل رہا ہے ساتھیں فیس کی سکھچک بحالی کو لے کر کے اس کے بارے میں پہلے بات کر لیتے ہیں یہ میڈ نومبر ہے اور ابھی سے لے کر کے مطلب within next one and half month میں نیام آولی اور ساتھیں فیس کا ویڈیاپن دونوں آ جائے گا یہ بات میں نہیں کر رہا ہوں یہ بات میں نہیں جو پرائیمری والے کیانڈیٹ ہیں ان لوگوں نے اس خبر کو پھیلا رکھا ہے کئی سارے آپ دیکھا ہوگا کہ کئی سارے کیانڈیٹ اس باتوں کہہ رہے ہیں کہ انہیں کافی حد تک assurance مل چکا ہے کہ نیام آولی بھی آ جائے گی اور ویڈیاپن کے لیے بھی سرکار step forward کرے گی اور یہ سب کچھ دسمبر سے پہلے ہو جائے گا دیکھیں جہاں تک ساتھیں فیس کی سکھچک بحالی کی بات ہے کئی ساری خبریں پیچھے آئیں آپ لوگ اس بارے میں already aware ہیں even نیتاؤں نے بھی بیان بازی کی پر سارے سچی نے بھی پہلے کوئی ایک deadline fix کیا تھا پر سب کچھ follow نہیں ہو سکا جو condition ہے وہ آج آپ کے سامنے ہے جانک جاگرن اخبار نے تو schedule تک جاری کر دیا تھا ساتھیں فیس کی بحالی کا schedule جاری کیا تھا جانک جاگرن نے کیا آج کے time پر وہ schedule follow ہو پائے گا تو کہنے کا مطلب ہے کہ میڈیا کے ذریعے یا unofficial sources کے طرح کچھ بھی آتا ہے اس پر کہان جا سکتا اب تو نیتاؤں اور عدھکاریوں کی بولی ہوئی باتیں بھی غلط ثابت ہوتی جا رہی ہیں تو اس لئے کسی official notice کا wait کیجئے جب تک آپ کو کچھ لکھا ہوا official نہ ملے تب تک کچھ کہا نہیں جا سکتا باقی دیکھتے ہیں کیا ہوتا آگے چل کر کے امید ہی کرتے ہیں کہ سب جلدی جلدی ہو کیونکہ already STET کے معاملے میں تو بہت زیادہ late ہو چکا primary کی تو پھر بھی last year بحالی ہوئی جس میں 40-45 زیادہ لوگ کی بحالی ہوئی لیکن secondary کا تو بالکل کام ہی سکھا چل رہا ہے تو secondary والوں کو یہ موقع ملنا چاہیے job کا جہاں تک primary والے کی بات ہے تو primary والوں کے ساتھ ارچن یہ پریشانی یہ ہے کہ وہ لوگ کسی بھی حال میں جو اگلا CTET جنوری سے شروع ہو رہا ہے اس CTET کے result سے پہلے ساتھ میں phase کا وجہ پن چاہتے ہیں جو primary والے candidate ہے اس کا reason آپ لوگ سمجھ رہے ہیں ایک تو primary میں لڑکوں کے لئے بہت مصیبت ہے آدھی سیٹ تو پہلے ہی لڑکیوں کے لئے book ہے جو آدھی سیٹیں بچتی بھی ہیں اگر نئے لوگ آئیں گے تو اور competition بڑھتا جائے گا وقت کے ساتھ جہے جیسے آگے جاتا جائے گا نیا نیا CTET ہوتا جائے گا ویسے ویسے competition بڑھتا جائے گا تو ان کی اپنی مجبوری ہے لیکن اس طرح کی خبریں ابھی چل رہی ہیں یہ بات صحیح ہے باقی دیکھتے ہاں گے چلے کیا صحیح ثابت ہوتا ہے آپ کے سکرن پر دیکھئے ابھی facebook post ہے سندیپ سورو کا یہ ملے ہیں یہ انہوں نے لکھا ہے کہ آج سکھای بھاقیا پرموکی سچیب سے مل کر ساتھ میں چلن کی سکھک بہالی کے سمبند میں ویسٹریت باتچیت ہوئی سکھک بہالی کے لیے لمبیت نیم آوالی سٹیٹی اور سٹیٹی بہالی پر بھی بھاق کا رخ جان کر میں نے اپنی طرف سے بھی کئی سجھاؤ دیئے ہیں تو یہ مطلب کافی حد تک میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت سارے سٹیٹی کی کینڈیٹ یا سٹیٹی کینڈیٹ جو مطلب اتنا انوال نہیں ہے ان سے زیادہ سکھک بہالی کو یہ سمجھتے ہیں اس بات میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے تو اپنی طرف سے افت ڈال رہے ہیں اچھی بات ہے ستہ دھاری پارٹیوں کے گڑ بندر میں رہنے کے باوجود بھی بیپکشی پارٹی کی طرح یہ بیہیو کر رہے ہیں لیفٹ پارٹی ہر جگہ ایسا ہی کرتی ہے تو اچھی بات ہے اگر کینڈیٹ عام کینڈیٹ کچھ کام نکلتا ہے تو کیا بڑا ہے تو انہوں نے یہ پوسٹ کیا ہے اب دوسری خبر کی طرف چلتے ہیں آپ کے سکرین پر ابھی دیکھئے بیپی ایسی نے ہیڈ ماسٹر بہالی کا ایگزامنیشن لیا تھا اس میں زیادہ تر لوگ فیل ہو گئے تھے اس میں کالیفائنگ سکور کیا تھا 32%, 35%, 36% الگ الگ کٹیگری کا جو سکور تھا وہ الگ الگ تھا آپ لوگ اس بارے میں already aware ہوں گے اب سرکار اس ایگزامنیشن میں کئی سارے بدلاؤ کرنے کی کوشش میں ہے جیسے کہ یہاں پر دیکھیں اگر آپ زوم کر کے میں زوم کرتا ہوں دائنی سائٹ پر دیکھئے پردھان سکھچکوں کی لئے بھی لینی ہے پرکشہ مہستین فیضی سکھچک ہو سکے تھے 97% فیل ہو گئے تھے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ مائنس مارکنگ ہٹانے کی بات کہی گئی ہے اور سمیہ سیما بڑھانے کی بات کہی گئی ہے تو نیگیٹیو مارکنگ ہٹا کر کے اور جو ٹائم لیمٹ ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنے کی اور اس کے بیچ میں اگر دیکھیں لکھا ہوا ہے پردھانے دھابہ ایک نیوکتی پرکشہ بھی ان کے پرکشہوں کی طرف تو کٹا ہو بھی باقی جتنے بھی اگزامنیشن ہوتی ان کی طرح یہ ہونا چاہیے ستر پرسنٹ 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 کے آسپس کٹ آف ہوتا ہے جن لوگوں سے تیس پہتیس پرسنٹ نہیں نمبر آسکا وہ لوگ وہاں پتک پہنچ پائیں گے اگر آنے پر اکچھاؤں کے جیسا کنڈیشن ہو گیا تو سرکار پتا نہیں کیوں زبردستی جہاں قوالیٹی نہیں ہے اس کو کیوں زبردستی پرموٹ کرنے میں لگی ہوئی ہے نہیں لاگ نیگیٹیو مارکس رہے تیس پہتیس پرسنٹ نمبر لانا کونسی بڑی بات ہے وہ بھی اس کے لیے جس کا کام ہی پڑھنا پڑھانا ہے ایک کہ ٹیچر ہے کام سرک پڑھانا نہیں ان کو پڑھنا بھی ہے اگر ایک آئیڈیل بھی میں آپ سوچیں تب لیکن آج کے ٹائم پہ کیا ہو رہا ہے ٹیچر سکول سے غیب ہے سی اے مو کہنا پڑھ رہا ہے جو سکول نہیں آئے گا اس کو باہر نکالیں گے جوب سے تب سوچیں جی گراؤنڈ پہ کیا چل رہا ہے سب بھی ٹیچر ایسے نہیں ہوں گے پر ایک بڑا فریکشن ہے ایسا جو اگزامنیشن میں بھی سڈی ہے تین پسنٹ لوگ پاس کر پاتے ہیں اور پڑھانے لکھانے میں بھی کیا چل رہا ہے وہ بھی سی اے م کے بیان سے آپ کو سمجھ میں ہی آتا ہے تو خیر اب سرکار زبردستی کسی طرح سے ان کو پاس کرانے کے موڈ میں ہے کراو جتنا کرانا ہے کوالٹی کو جتنا ڈیمیج کرنا ہے کرتے رہو اب یہ کی ٹائم پر کنڈیشن یہ ہے گردنی باغ جو دھرنا اس تھل ہے وہاں پورا حجوم لگا ہوا ہے ایسا لگتا ہے چھوڑی سی کولنی وہاں پر بز گئی ہے کیونکہ بہت سارے پروٹیسٹ کرنے لوگ وہاں پر پہنچ گئے ہیں صرف سکھ شک بہالی سی ٹی ٹی والے نہیں اور بھی لوگ پہنچ رہے ہیں آپ کے سکرین پر ابھی دیکھئے جو کچھ لکھا ہوا ہے تو کافی بھیڑ وہاں پر ہے کل جن لوگوں نے میڈیا جو ویڈیو کلپ دیکھا ویڈیو دیکھا ہوگا ان کو پتا ہوگا کہ کافی بھیڑ وہاں پر کٹھی ہو گئی ہے کئی سارے لوگ وہاں پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں مطلب ٹیچر کا تو کچھ عجیب ہی کنڈیشن ہے ایک تہائی سکھکوں کو نہیں ہو پا رہی ہے پہچان ٹیچر ہے کونی سیلوری لے کون رہا ہے سرکار بھی اس بات کو نہیں سمجھ پا رہی ہے ایک سال پہلے نئی سکھانیتی کی تحت ملا تھا آدیش ساٹھ پردیشت اسکولوں میں سکھکوں کو نہیں لگی ہے سکھکوں کی نہیں لگی ہے فوٹو زیلے میں سولہ ہزار سکھکوں کی لگنی ہے فوٹو سکھکوں کی تصویر اور موبائل نمبر لگانے میں ہوا ہے کھیل راج پریوجنا نیدیشت نے فوٹو لگانے کا دیا ہے نیدیش اب لوگ اپنا فوٹو لگانے کو تیار نہیں یا سکھکی غائب ہے یہ پتہ نہیں لگ رہا کہ سکھک ہے کون تو بڑی عجیب کنڈیشن ہے یہ والی خبر آپ کو ہندوستان دیکھئے مزفر پور ایڈیشن چھتھا پیج پر آپ کو یہ والی خبر بھی مل جائے گی تو کل ملا کے یہی ساری خبریں ہیں ایک اور کوٹ کیس کا معاملہ ہے تو اب 22 نومبر کو لپی اے میں جو کیس تھا اب پتہ نہیں کس کی غلطی کی وجہ سے ویسے ایکسٹینڈ پر ایکسٹینڈ ہوتا جا رہا ہے لپڑا یہ ہے اصل ایشو یہ ہے کہ وہ کیس لپی اے کیس جتنا ایکسٹینڈ ہوتا جائے گا چھتھا فیز بھی ایکسٹینڈ ہوتا جائے گا باقی تمام طرح کی بحالیاں میں کچھ نہ سرکار اپنی طرف سے ایکٹیو ہو رہی ہے اس بات میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن جب تک کہ چھتھا فیز ہٹے گا نہیں لپی اے نومبر پرائیمری والوں کا پیچھے ہوا ان لوگوں کا بہت آسان ہے کیونکہ سیٹیو ہر چھے مہینے پر ہو جاتا نہیں ہر چھے مہینے بات پیچھے پرابلم بھی ہوا تھا تو ایک سال میں ہو جاتا اور انگی چھتے فیز میں بھالی بھی ہوئی ہے لیکن سکنڈری والے کینڈیٹ جو لوگ سکنڈری میں جو آپ کی امیر لگائے ہوئے ہیں اس کا کوئی سٹیٹ باقی کئی اور ہوتا بھی نہیں جو اپنے سٹیٹ پر ہی ڈیپینڈنٹ ہے اور جو لاز ٹائم سکھ فیز کیا اس کے اندر سیٹیٹ والے تو حال فیلال کے جو تھے 2019 کے وہ eligible تھے لیکن اسٹیٹ والے تو eligible ہی نہیں تھے تو secondary والوں کے ساتھ بہت پریشانی ہیں تو ابھی کے لئے ہی ساری چیزیں آگے کوئی بھی اپ ڈیٹ آئی ساتھ نے فیز کی بحالی سے سمبند تو میں آپ کو جلدی جلدی کوشش کروں گا بھلی بھلی